موسیقی 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 جیٹلی کے بیان کو विपक्ष के दिगज पी चिदंबरम का भी समर्थन मिला جیٹلی کے मुताबिक सर्वोच न्यायले को गे राइट्स पर अपने 2013 के फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए समलेंगिक्ता पर उच्चतम न्यायले का फैसला पचास वर्ष पहले प्रासंगिक हो सकता था सुप्रीम कोट को समलेंगिक्ता पर दिल्ली हाय कोट के फैसले को नहीं बदलना चाहिए था समलेंगिक जमात को उम्मीद की पहली किरन तब नजर आई थी जब दिल्ली हाय कोट ने IPC के सेक्षन 377 को रद कर समलेंगिक्ता के पक्ष में थी अब जेटली का साथ मिलने के बाद समलेंगिकों को सरकार से ही उम्मीद है सरकार चाहे तो कानून बना कर समलेंगिक्ता को माननेता दे सकती है समलेंगिक्ता को कानूनी तौर पर माननेता देने से आर्थिक लाब होगा क्योंकि FDI के जरिये सभी शहरों में गे बार खुल जाएंगे समलेंगिक्ता को कानूनी माननेता देना वन्शानुगत खराबी को सेलिबरेट करने जैसा है स्वामी यहीं नहीं रुके एक कदम और आगे बढ़कर उन्होंने जेटली को चुनौती दे डाली बैतर होता अगर अरुण जेटली सुप्रीम कोट को लताणने के बजाए बीजेपी राश्ट्रिय कारिकार्णी की बैठक में इस मुद्दे पर अपनी पार्टी की राय मांगते कृपिया सुष्टुत सहीता खोल कर देखें कि उसमें समलैंगिक्ता को वंशानुगत दोश बताया गया है या नहीं मेरे समझ है यह पार्टी की राई नहीं है यह अकबारवालों की राई हो सकती है और चंद लोगों की हो सकती है आपके बेटा पोता और आगे संतान चले बंस चलेगा अगर सब गेव हो जाएंगे तो फेर यह क्या होगा मैं तो इसका कभी समर्तन नहीं किया समलेंगिक्ता के मुद्धे पर विपक्ष का एक बड़ा तपका अरुन जेटली के साथ है ارن جیٹلی کو بھارت میں ویدیشی نیویش لانے کے لیے دیش کی ایک پہتر چھوی بھی بنانی ہے حال کے دنوں میں اسہین شیلتا کے مددے سے سرکار کی چھوی کو کافی نقصان ہوا ہے ایسے میں سم لینگی کو کو ان کا حق دلانے کی بات کر ویتمنتری وکسد دیشوں کو ایک سندیش دینا چاہتے ہیں بی جے پی کے سامنے ایک دو دھاری تلوار لٹک رہی ہے ایک طرف جہاں اسے اپنے کور سپوٹروں کا مان رکھنا ہے تو وہیں دوسری طرف اپنی چھوی کو بھی بچا کر چلنا ہے ایسے میں آنے والے دنوں میں ایسی کھیچتان ہمیں اور زیادہ دکھائی دے سکتی ہے احتشام خان ڈلی آئی بیئن سیون یہ معاملوں پر گدر سامن لینگ گکتا پر سنگرام یہی ہے آج کا مددہ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان موجود ہے لیکن سب سے پہلے اس مددے کے اوپر سوال کیا کیا اٹھتے ہیں پہلا سوال کیا ارڑ جیٹلی کے بیان کو کیندر سرکار کا رکھ مانا جائے دوسرا سوال کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ لوگوں کی نجتہ پرائیورسی کے حق کے خلاف ہے تیسرا سوال کیا آئی پی سی کی دھارہ تین سو ستتر کو ختم کر دیا جانا چاہیے چوتھا سوال کیا سامن لینگ گکتا قدرتی نہ ہو کر کوئی بیماری ہے پانچوہ سوال کیا سنسد کو خانون بنا کر سامن لینگ گکتا کو منظوری دے دی جانی چاہیے آئیے مہماروں کے ساتھ بھی آپ کا تاروف کرا دوں ہمارے ساتھ ممبئی سے موجود ہیں سامن لینگ گک کارکرٹا لکشمی رانرین ترپارٹی بی جے پینیتا شائنہ ان سی بھی ممبئی سے ہمارے ساتھ ہیں احمد آباد سے کانگریس کی پروکتا امیبین یاگنیک ہمارے ساتھ ہیں تھروران پورم سے سبری ملا مندر کے پروکتا راہول ایشور ہمارے ساتھ ہیں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں اس ماملے میں یاچکہ کرتا رہے سوریش کاشک جی اور ہم ہندو کے سلساپک آچار اجائے گوتم ساتھی ساتھ ناز فاؤنڈیشن کے سیوجک ششی بھوشن بھی ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے لکشمی رانرین ترپارٹی آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ یہ بتائیں آج کے کانون کے ستے کو بدلا کیوں جائے ایک لڑکا لڑکے سے شادی کر سکے ایک لڑکی لڑکی سے شادی کر سکے ایسی سیم سیکس میریجز کو انومتی کیوں دی جائے دیکھیں ابھی تک تو میریجز کی بات ہی نہیں ہے سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ماننے پہ جو سیکشن 377 ہے اسے رج کرنا چاہیے اور جب سپریم کورٹ نے دیلی ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ پوری دنیا میں سہارا گیا اے پی شاہ جسٹس کا ججمنٹ اور مورالیٹی کے نام پہ آپ کانون کو لاتکی نہیں لگ سکتے اور سیکشن 377 سے گے لیزبین، ٹرانسجنڈر، ہجرہ یا سب کے سیکشن مائنورٹی کے لیے نہیں سب مرد عورت کے اوپر کے لیے بھی لاغو ہوتا ہے اور یہ ماننا ہے کہ سیکشن 377 سے سیکشن مائنورٹی کے لیے مانا جاتا ہے آج کے پروادھان میں جنو جن بریٹیشروں نے یہ سیکشن 377 لائے اور آج کی دعائی دیتے ہیں کہ بچوں کا اسے پروٹیکشن ہوتا ہے تو اس کے لیے پاکسو آلریڈی آ چکا ہے اب یہ بات ہے کہ جب انسان 18 برس کا ہو جائے ہم ووٹ دے سکتے ہیں اور یہ بیماری سبرمنیم سوامی کے یہ بیماری ہے اور یہ ہے WHO کے ریپورٹس پڑھئے اچھے چھے ڈاکٹرز نے انٹرنیشنلی ریسرچ ہوا ہے وہ پڑھئے وہاں پہ کیا کہا جاتا ہے آپ مورالٹی کے نام پہ سماج کی دعائی کے نام پہ دیکھیں کسی کا بیسک یومن رائٹ کونسٹیوشنل رائٹ پڑھنا چاہتا ہوں باؤنگریس کے نیتا اور پورو کارون منتری ہنسراج بھاردواج وہ لکھتے ہیں ہمارے یہاں تو اترادھیکاری ہوتے ہیں پتنی تو ہے سورگ لاتی ہے آپ کے جیون میں سب لوگ اگر گے ہو جائیں گے تو کیسے چلے گا پتا پوتر کا رشتہ بھی نہیں رہے گا ان کو آپ کیا جواب دینا چاہیں گے آج ایک بات میں ایک ہی بات جواب دینا چاہوں گی کہ کوئی یہ infectious disease نہیں ہے یا کوئی ہمارے ساتھ یا کوئی گے کے ساتھ یا لیزبین کے ساتھ رہ کے وہ گے یا لیزبین نہیں بنتے ہمارے بہت سارے دوست ہیں وغیرہ جو نارمل سوسائٹی سے وہ کوئی اب میرے ساتھ کوئی رہ کے کوئی ہجڑا نہیں بن گیا یا کوئی ٹرانسینڈر نہیں بن گیا یہ میرا پرسنل ہے اور یہ میرے لیے جو بیڈروم میں میرے جو کر رہی ہوں وہ سماعت سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے اجائے گوتم جی کون کس سے کیسے رشتے رکھے یہ سرکار کیوں تیہ کرے یہ گھروں کے اندر گھوشکر کیوں دیکھے یہ سیدھا سیدھا سوال اٹھا رہی ہیں لکشمیتری پارٹی دیکھیں ابھی ارون جیٹلی جی نے کہا کہ سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے پر پنر ویچار کرنے کی ضرورت ہے میں کہتا ہوں موڈی جی کو ارون جیٹلی کو منتری منڈل میں رکھنے کے جو فیصلہ ہے اس پر پنر ویچار کرنے کی ضرورت ہے سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی بھی جو دیش ہوتا ہے اس دیش کی پہچان وہاں کی کلا وہاں کی سنسکرتی وہاں کا سماج ہوتا ہے اور بھارت برش جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر وشو گروہ کے روپ میں جانا جاتا ہے گے ہب کے روپ میں گے جنریشن کے روپ میں نہیں جانا جاتا اور ہمارے آیوروید میں شتر سمیتہ کے اندر سپشٹ لکھا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ ہم اپنے آپ کو مانو کہتے ہیں پشو بھی جو ویوار نہیں کرتے پشو بھی جس چیز کے لیے تیاق کر دیتے ہیں وہ پشو پشو سے بھی نیچے گر کے آپ اس رتی کو اپناتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی یون اچھا یا جو یون کنٹھا ہے اس کو پورا کرنا ہے تو جو بتائیے کہ آپ اپنے آپ کو پشو تطر سے بھی نیچے لے کر جاتے ہیں اور یہ منارز کی مانوطہ کے خلاف ہے یہ سمات کے خلاف ہے یہ نیچر کے خلاف ہے جی لکشمیر نے دیپارٹی آپ بولے پشو میں بھی ہوموسیکشوالیٹی ہے کون سے پشو میں بھی ہوموسیکشوالیٹی ہے ارے آپ دیکھ لیجے آپ تو بڑے مطلب آپ مجھ سے زیادہ گیاتے ہیں آپ صرف گوگل کر لیجے لکشمیر یہ گوگل گوگل پیس سال سے بنایا ہے پانچ ہزار سال پرانی ویراست ہے آپ اس کے اندر مجھا بتائیے جہاں دیش کے اندر گریبی جہاں دیش کے اندر گریبی ہو ہکماری ہو ایجوکیشن ہو میڈیکل کیسی سمجھ سے کھڑی ہے وہاں آپ لوگ اپنی جو یون کنٹھا کیسے آپ کی یون کنٹھا سماپت ہو اس کے لیے آپ سڑکوں پر اتر رہے ہیں یہ اس دیش کا سب سے بڑا درباہ گوٹن جی گوٹن جی آپ لوگ یون کنٹھا کے نام پر لڑکیوں کا بلتکار کرتے ہیں میں دیکھیں میں نے میں نے کس کا کیا میں نے کس کا کیا آپ کے پریوار میں اس کا نام بتائیے یون کنٹھا نہیں آپ اس طریقے کی انرگل بات مت کریے انرگل بات مت کریے آپ اپنی سبیتہ کے باہر رہ کے بات کر رہے ہیں میں سبیتہ سے باہر نہیں کہہ رہا آپ کہہ رہے ہیں ایک منتر آپ دنوں کو روک رہا ہوں اس لیے آپ جب مجھے آپ کہہ رہے ہیں اپنی اس دیش کے سمجھ کا سمجھ کی بات کی بات مت کیجئے سمجھ کی بات ہے تو وہ سمجھ کی بات آپ کیجئے توریش کوشل یہ آپ کے بات سارے ہو لیکن شاشی بھوشن ڈی آپ ناز فاؤنڈیشن کا پردین رد کرتے ہیں شاشی جی شاشی جی اجا ایک ہوتم جو ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یہ پشوہوں سے بھی گری ہوئی ستھی ہے اور ایک وکریتی ہے اس کے بارے میں آپ کا کہہ کہنا ہے یہ سوال میرے لیے ہے جی جی اوکی ابھی آجے جی نے کہا انہوں نے اس ساری بات کو کانسنٹریٹ کر دیا یون کنٹہ پہ میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ سم لینگکتہ صرف یونکتہ سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہے اس کو یہی ایک وجہ ہے کہ یہ لوگ صرف اس پریزم سے دیکھتے ہیں کہ یونکتہ اس بات کو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز یونکتہ is a part of that اس کا ایک حصہ ہے سم لینگکتہ ایک بہت بڑی چیز ہے آپ کو اس کو پورے حصے کو دیکھنا ہوگا آپ اس چیز پہ کانسنٹریٹ کرتے ہو اور انہوں نے جو بات کہی ہے کہ پشوہ بھی اس وکریتی کو نہیں اپناتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا بہت ساری ریسرچ ہوئی ہے مینکا گاندی جی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ریسنٹلی پنجاب کیسری میں ان کا آرٹیکل پبلش ہوا تھا ایک انگلیش نیوز پیپر میں اس میں تو تین ٹان کا مرگا بھی دکھا دیتے ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں تو تین ٹان کا مرگا بھی دکھا دیتے ہیں پوٹو کے ساتھ کے اس میں یہ چیزیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پشووں میں بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ پشو بھی اس چیز کو نہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یہ پرمانت ہو چکا ہے کہ یہ چیزیں پشووں میں بھی پریولنٹ ہوتی ہیں اور دوسری بات رہی آپ اس کو پلیز آپ اس کو سیکس کے نظریے سے مت دیکھئے اس کو ہیومر رائٹس کے نظریے سے دیکھئے اس کو ازادی کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کے نظریے سے دیکھئے پھر آپ کو یہ بات پوری روپ سے سمجھ لگے گی آپ کو ہر آجادی کے ساتھ ریجنے بل ریسٹیکشنز ملی ہیں آپ اس کو اوورلک نہیں کر سکتے آپ ادھان میں ابھی وقتی سبتنطرطہ کے نام پر ہر چیز نہیں چاہتے آپ کی اجازت سے سوریش کوشلی سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں سوریش جی آپ کو ایسا کیا لگتا ہے آپ یاچکہ لکر گئے کیونکہ ساری کمیونٹی جو LGBT کمیونٹی بہت خوش تھی کہ دلی ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ دیا اس کے بعد ان کو لگا کہ لمبے سمیے کے لیے ان کی سمیشہ ختم ہو گئی ہیں لیکن آپ نے اس بات کی ضرورت سمجھی کہ دیش اور سماج اس راستے پر نہ جائے اور آپ نے آج کا ظاہر دائر کی اسی کا نتیجہ ہے کہ نیم قانون ایک بار پھر بدلا کیوں آپ کو اسی ضرورت محسوس نہیں دیکھیں میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہوں گا عرون جیتلی جی نے 13 دسمبر 11 دسمبر 2013 کو ججمنٹ آئی تھی اس دن راہول گاندی جی سونیا جی کی اتریک بھاجپا کی طرف سے عرون جیتلی نے بھی کہا تھا کہ گی مومنٹس کا جو فیصلہ دلی ہائیو کورٹ کا صحیح ہے جبکہ دو دن کے بعد میں بھاجتی ہے جنتہ پارٹی نے راجناہ سنگھ کے دوارہ یہ انہوں نے اناؤس کیا تھا کہ بھاجپا جو ہے اس کے ورد ہے اس لیے عرون جیتلی جی کا یہ پرانا ہی پوائنٹ ہے دوسرے جو ہے یہ میرے کو نہیں لگتا بھاجپا کا یا گورنمیت کا اس پہ کوئی سٹینڈ ہے دوسری بات آتی ہے آپ کی کہ آپ نے کہا میں نے کیوں کیا دیکھئے میرے کو کسی بھی گے سے الیجیبیٹی کے کسی بھی میمبر سے کوئی پرسل دویش کی بھابن نہیں ہے میرے کو نہیں ہے ان کے ویکتی کا جیون سے کچھ لینا دینا پر دو یہ یاد رکھئے کہ یہ ایک بہت بڑی سامیجی سمسیا ہے میرے کو کوئی ٹوکیں گے نہیں دو منٹ میں بولوں گا اس کا دھرم سے سنسکاروں سے شاریدیک سواستے سے دیش کے وقاس سے دیش کی سرکشہ سے دیش کی سرکشہ سے سب سے سمبند ہے سمسیا کیا اور سب سے بڑی بات ہے دیش کی سرکشہ سے کیسے دیکھیں اگر یہ گے مومنٹ آپ اعلاؤ کرتے ہیں اگر آپ گے رائٹس کو اعلاؤ کرتے ہیں تو دیش کی جو ہے آپ کی پندرے لاکی ثرڈ لارجسٹ آرمی آو دا ورڈ فورت لارجسٹ ایئر فورس آف دی ورڈ اور آپ کے ایس 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 ایف بی ایس ایف سارے ریجر فورسے جو ہیں وہ سارے لوگ جو ہیں بورڈرز پہ ادھر ادھر اپنی پتنی کے بینا رہتے ہیں وہاں پہ گے مومنٹ کا اثر کیا ہوگا آپ نے سوچا ہے یہ تھوڑی دور کی قوڑی ہے یہ بہت سے ہی آئی ہے ابھی سن لیجے میری دیش کی سرکشہ خطرے میں پڑ جائے گی اگر گے رائٹس کو بھارت منظور کر لے تو شائنہ اینسی دیکھیں آکایشری سب سے پہلے مدہ یہ نہیں ہے کہ کون گے ہیں اور کیوں ہیں اور کس کو ہونا چاہیے یا سرکار کی بھومکہ کیا ہے اس کے اوپر سرکار کی بھومکہ سپشت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں سنسکرطی کے انسار لوگ جیئے لیکن جو ان کا چوائس الگ ہے تو ارون جیتلی جی نے کیا کہا انہوں نے کہا کی دو ہزار چودہ میں جو ورڈکٹ آیا جہاں کیا آپ آج کوئی کپل کو جو کنسینٹنگ کپل ہے ان کو آپ جیل میں ٹھہرانے والے ہیں ایس کرمینلز کیا آپ یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ بدلتی سوچ کے ساتھ بدلتے وقت شائنہ اینسی کیا میں یہ بات مانو کہ بی جے پی ایک مت ہے اس بات پر اور سرکار بھی ایک مت ہے اس بات پر جو آپ کہہ رہے ہیں اور انجٹی کہہ رہے ہیں آکاش جی آکاش جی جو آپ پریپیکش میں دیکھنا چاہتے ہیں تو سن لے جے میری بات جو آپ سنسیشنلائز کرتے ہیں تو آپ میں نہ بولوں وہ بہتر ہوگا میری ویقتی گترائی یہ مت ہے کہ بھگوان نے دو پوروش مہیلا کو بنایا ہے for progeny for procreation اور تاکہ سماج میں ہم دیکھیں کہ یہ چلتے آئے یہ ہے میری سوچ لیکن آج جو کسی اور کی سوچ الگ ہے اور وہ ایک medical failure ہے یا پھر ان کا جو سائیکلوجیکل کنڈیشن ہے اس کے اوپر میں بہتر بولا کلتی ہوں یعنی کہ آپ آپ بہتر ہیں سائیکلوجیکل کنڈیشن پر یادی ہے شاہینہ جی دیکھیں ایک منٹ ایک چوئس بھی ہے وہاں پر ایک چوئس بھی ہے وہاں پر بھارت کی سائیکلوجیکل یالگ ہے شاہینہ جی جن پر آپ چنکر آئے جو کوئر رشو ہے 370 کوئر رشو ہے آپ سننا چاہے آپ سننا چاہے بھائی صاحب تو میں بولوں اگر سن لیندکتہ کی وقالت کرتی ہے آپ سننا چاہے میں وقالت نہیں کر رہی ہوں میں وقالت نہیں کر رہی ہوں میں ایک میں ایک بھومی کا رکھ رہی ہوں فور این اگینسٹ ہر ایک بیواد میں مت ہوتے ہیں رائے ہوتے ہیں مت بھی ہوتی ہے اور بھائی جو بولنا چاہوں گا میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ to treat homosexuality as criminals and to put them in jail یہ مدہ سرکار کے پردیو یہ کورٹ کے اوپر ہے یہ کانون کا ایک حصہ ہے کورٹ کے ساتھ ساتھ پارلمنٹ کا بھی ایک کردار ہو سکتا ہے آپ پارلمنٹ میں لوگوں کو چندتے ہیں تو چرچہ کرنے کی آبشکتہ ہے یہ ہے میری limited point شاہینہ آ رہا ہوں آپ کے بعد سورج جی ایک منٹ آ رہا ہوں شاہینہ آپ کو اپنے پر روک رہا ہوں امی پہ نیاغنک ایک بات بتائیں اگر بی جے پی اور کانگریس واقعی مسئلے پر ایک ہو جائے تو بلکل یہ راستہ صاف ہے کہ سنسد کے ذریعے نیم لائے جا سکتا ہے جس کے آدھار پر گے رائٹس دی جا سکتی ہے صحیح ہے صحیح بات ہے جیسے شاہینہ جی نے بتایا کہ یہ جو مسئلہ ہے جیٹلی جی نے 377 پہ یہ کہا کہ بھئی it is unconstitutional اور یہ سپریم کورٹ کا جو دلی ہائی کورٹ کا ججمنٹ جو ریورس ہو گیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے in a sense کیونکہ اگر یہ ریویو میں جاتے یا تو پارلیمنٹ کر سکتی ہے کیونکہ یہ ہومو سیکشلز کی بیزیک رائٹ ہے ہیومن رائٹ ہے کیونکہ ان کو کریمینلز مانا جائے کیونکہ ان کو کریمینلز کی طرح ٹریٹمنٹ دی جائے یہاں پر جو پیڈشٹر رہے ہیں سپریم کورٹ میں سوریش کاشلی یہ ڈیفر کر رہے ہیں ان کے پاس جاؤ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے اس کو ریورس کر دیا اس سے پہلے راہولیشور یہ جو راہولیشور objectively آج کا یوت اس سیچویشن کو کیسے دیکھ رہا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ہمارا سمی بدل رہا ہے تو ہم دنیا کے ساتھ قدم ملانا ملانا چاہتے ہیں جی جی اور اگر ہم لگل جریسپرنس میں بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں بری دنیا گے ہو گئی کیا ہمارا کانسٹیٹویشنل بھی ہم کو لیبرل ہونا کہتا ہے اوپن مائنڈڈ اور انکلوسیو کہنا چاہتا ہے سملنگکتا پر دیش بھر میں بہت شڑ گئی ہے ارون جیٹلی اور ساتھ ساتھ پیچی دمبر ہم دونوں چاہتے ہیں کہ گے رائٹس دی جانی چاہیے بھارت کو اپنے قانون پر واپس وچار کرنا ہوگا لیکن کیا پوری بی جے پی پوری کانگری سے سوچ رہی ہے یہ مطپورن سوال ہے لیکن ایک بہت شڑ گئی ہے پہلے کچھ پرتکری آئے اور پھر آگے بات اور اس کو پوجداری کے کانون کے تہت ایک جرم بنانا بہت بڑا اپراد ہے اور اس اپراد کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو ویت منتری کو پورے ملک کو نصیحت دینے کی جگہ اپنی سرکار کو نصیحت دینی چاہیے اور تین سو ستتر کو پوجداری کے کانون سے نکال دینا چاہیے اب آپ کو گے والا بیان جو ہے ان کی چنتہ ہو رہی ہے حجیب لوگ ہیں آرٹیکل تھری سیونٹی سیون کی ان کو بڑی چنتہ ہے میں مانتا ہوں یہ چنتہ بھی کرے لیکن سب سے پہلے جو بنیادی باتیں ہیں جو باجب باتیں ہیں جو اسی فیصدی آدمی دیش کا ہر طرح کی جندگی گھسٹ گھسٹ کے جی رہا ہے اس کے بارے میں اس کی جندگی بدلو یہ اچھی بات ہے کہ جیٹلی اور چیدام برم نے دونوں نے صحیح بات پولی ہے کیونکہ آج یہ کہنا کہ بھئی جو ہومو سیکشولز ہیں یا جو گیر ہیں ان کے کوئی رائٹس نہیں ہونے چاہیے اور ان کو کرمینل مانا جانا چاہیے یہ بلکل غلط دھارنا ہے ان کا مقصد سماج کی سیوا کرنا سماج کے لیے اپیوگیت ثابت ہونا اگر سماج نہیں چاہتا سماج تیار نہیں ہے اس کے لیے کہ جو شاہ صاحب نے بات کہی تھی تو اس لیے ایک بڑا شور ہوا تھا اس فیصلے کے بعد اور سپریم کورٹ نے قانون اور کسٹمز اور سماج کی ضرورت ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا تھا آئی ہمارے مہماروں کے پاس اب چلتے ہیں اس کے پہلے کہ میں راہل ایشور کے پاس جاؤں ایک بات ابھی تک جو ہوئی اس میں بار بار لکشمی ترپارٹی بھی کہہ رہی ہیں اور ششی بھوشن بھی کہہ رہے ہیں عجی قواتم جی سیدھا سیدھا سوال آپ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گے کوئی بنتا ہے تو یہ وکریتی نہیں ہے پہلے یہ آپ سمجھ لیں کیونکہ ڈبلیو ایچو کی ریپورٹس ہیں آثینٹک ریپورٹس ہیں موڈرن سائنس اس بات کو ساف ساف کہہ چکی ہے کیا آپ کی سادھار پہ اسے غلط بانتے ہیں دیکھیں اتھر وید کا اپوید ہے آیور وید آیور وید میں مانسک انماد کر کے بہت چنتن دیا گیا ہے جس میں ہمارے رشی اور منیشیوں نے کہا کہ یون جو یون کنٹھاؤں کے لے کے من کے اندر جو وکرتی آجاتی ہے جو اپراد بودھ کا کارن بنتی ہے اس کے لیے یہ سم لینگی تاکہ ہو جو انہوں نے مانسک وکرتی کے اس لینی میں رکھا اور ہمارا ایک کوشل جی ہمارا جو دھرم شاستر ہے دھرم شاستر یہ کہتا ہے کہ آپ گے بن جاؤ گے تو کل کو جب آپ کی آپ پہلی بات تو ہمارے یہاں جو یون شبد ہے وہ اپنی سنتیتی کو بڑھانے کے لیے جب آپ کے سنتان ہوتی ہے تو آپ ترپن کرتے شراد کرتے آپ اپنی دیش کی رکھشا کے لیے پتر کی رکھشا کے لیے باقی دھرم کی رکھشا کے لیے ان سب چیزوں کے لیے کہیں لگے سنتیتی کی آوشکتہ پڑ جاتی ہے جب گے سنتیتی لاغو ہو جائے گی تو دیش کی دھرم کی پتر کی اور شاستروں کی رکھشا کرے گا کون کامرس اور بیڈے پی اگر دونوں دونوں اس میں ایک مددے پر تیار ہے تو میرا دونوں پارٹیوں سے صرف اتنا سوال ہے آپ مجھے بتا دیجئے آپ گائے کے مددے پہ رام للا کے مددے پہ تین سو ستر کے مددے پہ اور دھارمی کے ایجوکیشن لاغو کرنے کے مددے پہ جو ہندووں کے سو کروڑ ہندووں کے کوئر ایشو ہیں گوو ماتا کی رکشا رام للا کا مندر گنگا کا نرمالی کرر ان پر آپ ایک کیوں نہیں ہو سکتے کانگریس اور ویڈیا بھی اپنا اصلی چہرہ دکھائیں اور بھی میمان بولنا چاہتے ہیں کہ پہلے راہول ایشور کیا ہندو دھرم گے رائٹس کے خلاف ہے ساملائن کی ساملائن کی کتا کے بارے میں بھارت میں کئی طرح کی shapes of opinion ہے ہمیں respectfully debate کرنا چاہیے اس کے بارے میں تین سوال ہوتا ہے کیا ساملائن کی کتا انبارن یا جنمسید ہے کیا یہ ایک گے جین ہے تین یہ culture اور science دونوں dimension کا debate ہے ابھی تک scientific community میں کوئی scientific consensus نہیں ہوا ساملائن کی کتا انبارن ہے گے جین کا discovery ابھی تک نہیں ہوا ہے اس لئے lot of difference of scientific consensus is there and there can be debate ہم اس بارے میں ساملائن کر سکتے ہے debate کر سکتے مگر ہمیں سبھی لوگوں کو بشوا دیکھ رہول رہول دیکھئے سوریز جی کیا رہے رہول جی ریس 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 سائنس نے بہت بڑا miss کر دیا ہے اس پوائنٹ پہ بہت بہت بڑا miss سائنس سے ہوا دیکھئے آپ کی باڈی کی جو انجرن ہے ہے انجرن آف بڑی اس میں جو ریکٹم کا جو پارٹ ہے دی اس پرکار سے ڈیزائن کیا جانور کہو کوئی ہو وہاں سے کوئی چیز آؤٹسائٹ ایکسپٹ نہیں کی جانی چاہیے یہ یوگ میں بھی لکھا دھرم سے چھوڑی ہمارے پریواروں میں اس تری پروش جو ہے شیو اور شکتی کا پرتی روپ ہے دوسری بات شکتی کی پرتی روپ کی بات ہوتی ہے بھرکی بھکتی درگا جو ہے کندل نی روپ میں بولادھار چکر میں رہتی ہے جو کہ وہ سمی بولنا چاہ رہی ہے جی لکھ میں آپ کی پاس دو دو دخ دھرم دو دن دن رکھ رکھ دن 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 جو دن دن جو سہ سو جو گانا گاتے ہیں بس ہی اپراد میں ہر بار کرتا ہوں آدمی ہوں آدمی سے پیار کرتا ہوں ایک بات کہتی ہوں کہ یہ لوگ جو بہتم جی ہے اجائی جی ہے اتنے مطلب آپ دھرم کی بات کرتے ہیں اور اس نے آج شیل نہیں نہیں ہی دکھروتی سنے 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 ایک بات سنے میری بات سنیے آپ میری بات سنیے آپ بات سنیے آپ بات سنیے the pope has said pope has said who am i to judge so you don't have the right to judge who is the pope to decide about the india who is the pope what is the locust and time of the pope to who who decided ki what is the culture is running down in the land of india who is the pope and there is why is the responsibility of this country why not saudi arabia why not sir arabia why not sir arabia why not sir man how to چھوٹیا جیسے دیش کے اوپر دھرم کے اوپر ہوں سب ہی دھرموں کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ دھرم نہیں ہے ایک منترہ سنیدے لکشمی کیا بول رہا ہوں ایک منترہ ساشی آپ کے پاس بھی لڑھا رہا ہوں لکشمی آپ بات پوری کریں میں یہی بات کہہ رہی ہوں میں بھی کلین دھرم میں پیدا ہوئی ہوں میں میں ترپاٹھی ہوں سر نے میرا سمجھ گئے میرے ماتا پیتا برامن دھرم کی دعائی آپ لوگ مت دیجئے آپ دھرم کی ٹھیکے داری نہیں کر سکتے تو آپ دھرم کا ناش مت کریں ہندوئزم ایک منترہ ایک منترہ شیشی موشن کی بات چلیے بلکل ایسے آجے جی دھرم کی دعائی دے رہے ہیں دھرم میں ایسا ہے دھرم میں ویسا ہے یہ بکریتی مانی گئی ہے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا ہوں کہ یہ لوگوں کی سمتنتر تا کو دھرم سے کیوں جوڑتے ہیں دوسرا اس سم لینگگتا کو یہ ایک بیماریوں دوسری سو ادر ڈیزیزز سے کیوں جوڑ دیتے ہیں یہ مجھے آج تک بات سمجھنے لگی ہے اب ان کی دھارمک کچھ اپنی پرواشہ ہو سکتی ہے اپنے دھارمک ویچار ہو سکتے ہیں آپ ہم پہ وہ لاغو نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے بات سکتے ہیں توکل ایک نیچرال ہے توکل ایک نیچرال ہے ہر ویقی اٹھا سکتا ہے سمیدھان نے جو آپ کو آجاری بھی اٹھ کے ساتھ ریزنیبل رسٹکشن بھی بھی ہے ایک منتر کیا لگ من ریکہ کراؤز ہوگی ایک منتر کیا شائع نائنسی شائع نائنسی آپ نے یہ کہتے ہو شروع کی تھی بات کہ آپ نومل بات یہی سمجھتی ہیں کہ پتی پتنی جو ہے وہ ویسے ہی رہے جو آج کی بیوستہ ہے اس میں کوئی بدراب نہیں چاہتی ہیں لیکن کچھ لوگ اگر ایسے ہیں تو ان کو آزادی ہونی چاہیے لیکن سبربانڈیم سوامی کہہ رہے کیا بی جے پی اندر سے اس بات پر ایک ہے کی نہیں ہے دیکھئے آکاش جی پہلے تو آپ سمجھ لیجے میرا پوائنٹ تو میں آگے بڑھوں کیونکہ آپ بیچ میں کاٹنے والے ہیں تو کوئی سمسیا کے اوپر کوئی ٹپ نہیں آپ کترے منٹ بولنا چاہیں گی سب سے پہلے ایک منٹ ایک منٹ سر ایک منٹ پورا آپ کا کوئی نہیں بول رہا ہے اگریبنٹ دیکھئے آرون جیتلی جی نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ ہے آرٹکل 377 کو لے کے ہم آج اس پریپیکش میں ہمیں دیکھنا ہے کہ جب لوگوں نے اپنے من سے ایک نرنے لیا ہے تو ان کو جیل میں رکھنا یا پھر ہارڈن کرمنلز کے جیسے ٹریٹ کرنا بلکل گلت ہے ابھی رہی بات ویفتیگت رائے مت میرا شاید بلکل الگ ہے میرا مت ہے کہ ہمیں سنسکار کے ساتھ ساتھ پریوارک سماج میں رہنا ہے تو ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس دشاں میں جائیں لیکن جو 2014-2015 میں واتاورن بھی بدلا ہے لوگ باہر آ کے اپنے چوائسز کی بات کرتے ہیں تو میں کون ہوں ججمنٹل ہونے کے لیے کہ جو آپ کر رہے ہیں آپ کو جیل میں جانا چاہیے آپ کرمنل ہیں میں مانتی ہوں کہ جو بات واتاورن دیکھیں واتاورن کے بارے میں آپ ٹپنی کیجئے آپ کا رائے مرد الگ ہو سکتا ہے میرا رائے مرد الگ ہو سکتا ہے میرا رائے مرد آپ سے پان کیوں بند کیا جا رہا ہے آپ سامنے بند ہو رہی ہے بند کیا جائے بند کیا جائے بند کیا جائے اور جسی کو ایک خارج کربینل جیسے جیل میں رکھنا میڈم بہودی جی نے باہدر میں پچاس ساتھ پاکتے ہیں شائنا کہہ رہی ہیں کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آزادی چاہتے ہو کہ کیا ہم ان کو کرمنل کی طور پر ٹریٹ کریں گے رائٹس دی جانی چاہیے ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر اگر آپ لوگوں کا اوپینل لینے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میجورٹی کمیونٹی اس کے ویرود میں ہو لیکن سوال اٹھتا ہے کہ کیا نیتا یہ تائے کریں گے کہ وہ ایک لیڈرشپ دینا چاہتے ہیں میں امیبین یاگنی کا آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا کانگریز کی ہائی کمانڈ سے لے کر کانگریز پارٹی اس بات پر ایک ہے کہ گے رائٹس دی جانی چاہیے دیکھیں آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو سارے سٹیکمنٹ جو آئے ہیں کانگریز پارٹی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریورسل ہوا سپریم کورٹ سے وہ ٹھیک نہیں ہوا کیونکہ یہ بیسک یومن رائٹ ہے 377 is unconstitutional کیونکہ وہ کرمینل بنایا گیا تھا اور ہمارا کانسٹیٹوشن ہے وہ انکلوزیو ہے لیبرٹی میں مانتا ہے ڈگنیٹی میں مانتا ہے تو یہ بیسک یومن رائٹ ہے تو اس کو یہ سپریم کورٹ کو ریورس نہیں کرنا چاہیے تھا اب وہ آیا ہے پارلیمنٹ میں تو سنساد اس کا ڈیسیشن لے تو یہ آپ جو بحث کر رہے ہیں اس میں آپ سائنس ریلیجن لے کے آئے لیکن the issue is whether article section 377 فوتدار ادھارہ میں انکانسٹیٹوشنل ہے کہ نہیں اس کو یہ homo seksuality کو اور یہ transgender issue supreme court کے اچھکا کرتا ہے سوری جی بولنا چاہ رہے کو سوری جی ایسا ماننا ہے دیکھئے supreme court نے جب اس کو پلٹا ہے تو i respect judgment of the supreme court judges you may have a political agenda آپ کے پاس political کچھ ریجن ہوگا میں اس کو نہیں آپ کے نکاروں کا نہیں اس کو لیکن یہ یاد رکھے گا کہ supreme court کے اوپر پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کے اوپر referendum ہے کیونکہ یہ سماس سے جوڑا ہوا مددہ کیونکہ ours is a religion based society has hundred crore cutting across all the religions یہ سبھی جو لوگ ہیں ٹھیک ہے یہ دھرم سے جوڑے 32 جس country میں گستر ڈھولیڈوں ہوں 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 ہر پندرہ دیکھئے کوئی بہرہ میں کوئی کوئی راولیشور سرکار سے کے ایکسپیک کر رہے آپ راولیشور سرکار سے کے ایکسپیک کر رہے ہیں political parties کے کے ایکسپیک کر رہے ہیں ہمیں ایک باپ کو بہت honest ہونا چاہیے یہ ایک even animals میں research ہوا ہے اس کے بارے میں یہ ایک non-normal behavior ہے میں اپنا words بہت no care اور caution سے use کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ abnormal ہے یہ ایک non-normal behavior ہے اگر ہمیں animal کے بارے میں دیکھیں humans کے بارے میں دیکھیں percentage بہت کم ہے اس لئے majority of population اس کے بارے میں uncomfortable ہے اپنے family میں یا tv media debates میں اس وشے کو لے کر uncomfortable ہے ہمیں اس کو وشوا سے لینا چاہیے ہم میرا request صرف ہی ہوگا کہ gay pride celebration کے بینہ ہمیں gay issue debate کرنا چاہیے سیادہ سے سیادہ debate سے اور sensitive بڑھے گا اسی طرح test thumbing gay pride celebration یہ سب counter product ہی ہوگا دو رستے ہیں ابھی سپریم کورٹ میں curative petition ہے نمبر 1 نمبر 2 سرکار یہ نیم لاسکتی ہے کانگریس اور دوسری political parties کی مدد سے اب یہاں سے آپ کیا رستہ آگے دیکھتے ہیں بڑھانا چاہتا ہے HIV AIDS کے اوپر بھی دھیان دینا پڑے گا بکاوز homo sexuales constitute 25% of the HIV شاہی نہ بولیں آپ بلکل صحیح بول رہے ہیں HIV AIDS سب ہی چیزوں کے اوپر چرچہ کرنے کی آوشکتہ ہے اور ساوڑھان بھی رہنا چاہیے میں نے ایک منٹ میں نے میں نے HIV AIDS پروجیکٹ پہ gay community میں دو سال تک کام کیا تھا جب جسٹس شاہ نے ججمنٹ دیا تھا وہاں سے لے کر سپریم کورٹ کے ججمنٹ تک اس ٹائم میں گیز میں جو HIV ہے اس کا ریشو بہت کم آیا تھا کیونکہ ہمارے لئے سیکس ایڈکیشن دینا گیز کو آؤٹریچ ورش اور یہ تو ایسا کہنا جیسے کہ میرے لوگوں پر بہت کام کیا اور دھرم کا پالن ہی سپری کوٹ کے سارے ایک مرد اب ہم پہنس بہت کام کیا شاہینا یہاں سے آپ راستہ کیا دیکھ رہی شاہینا شاہینا کی مدہ نہیں ہے کی نیچرل ہے انیچرل ہے وہ ویواز چلتے رہے گا کی نیچرل ہے انیچرل ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے فنڈمنٹل پوائنٹ صرف یہ ہے دو کنسنٹنگ اڈالٹس ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بہت کام کیا ہے بہت کتب ہوئے لیے آپ سمجھے گی اگر دو لوگ میں دو لوگ میں دو لوگ میں دو لوگ میں دو لوگ آپ دو لوگ آپ دو لوگ میں دو لوگ اور ایسے دبیٹ کر کے آپ کے سی چرچہ تو ہونے دیجئے بھائی صاحب چرچہ ہونے دیجئے پارلیمنٹ کیوں ہیں کنسلٹنگ میل یا پیارل میل کے کل کو کنسلٹنگ میل یا پیارل کشمیر کو آجات کریے وہ بھی کنسلٹنگ ایک منٹ شائنہ شائنہ ایک ایک آخری سوال جلدی سے بتائے گا کیا آپ بی جے پی تیارے میں کو سنسلٹ تک لے گانے کیلئے بہت پر لانے کیلئے میں لگام لگا 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 سبھی کو جیل میں نہیں ڈال سکتے ہیں آپ کو criminals view نہیں کر سکتے ہیں آپ چرچہ تو کیا جا سکتا ہے آپ علاج کریں گے سنسلٹ تک لا پائے گے آپ ایک گمبیر مدار بہتی ناسمزی سے چرچہ کر رہے ہیں گمبیر مدار سبھ سبھ بڑھ ساتھ بدلتی سوچ شور تو مچے گا دیکھنا یہ ہے کہ دیش کے جو نیتا ہے وہ اس پر کوئی فیصلہ لے ساتھ میں آ پاتے ہیں یا نہیں اور کیا ہم سماج کے اندر بھی ایک ساتھ مل کر کوئی بڑا فیصلہ لے پاتے یا نہیں آج کا بدہ ہمیں آج اتنا ہی لوٹ رہے اور خبروں کے ساتھ موسیقی